اسلام علیکم فرینڈز ویلکم جی زیڈ کے پیجن گیلری میں امید ہے جی آپ سب دوست خیر وافیت سے ہوں گے اپنا اور اپنے برڈز کا خیال رکھ رہے ہوں گے اچھا جی آج آپ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا شیئر کرنا ہے امید ہے کہ مجھے فائدہ دے رہا ہے تو آپ دوستوں کو بھی اس سے کافی فائدہ ہوگا بہت سارے دوستوں کے کبوتر جو ہے نا بیمار ہوتے ہیں بیمار سب کے ہی ہوتے ہیں بلکہ بہت سارے دوستوں کے سب کے ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے ایک چھوٹی سی اختیار آپ دوستوں کو شیئر کروں گا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کے کبوتروں کا قوت مدافعت جو ہے نا وہ دیکھیں میں نے برتن خالی چھوڑے میں پانی والے کبوتر جا رہے ہیں اس کے اوپر بہرحال میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ایسی چیز آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں جس سے آپ دوستوں کی برڈز کی جو قوت مدافعت ہے نا جو ہوتی ہے برداشت کرنے کی سکت سہنے کی سکت وہ بڑھتی ہے بھوک بڑھتی ہے آپ کے کبوتروں کی دانا پانی جو پرندے نہیں کھاتے ہیں دانا کم کھاتے ہیں کم اٹھاتے ہیں ان کو بھی آپ یہ دیں انشاءاللہ اس سے بھی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو کبوتر کے انٹرنلی تھوڑے بہت اپسٹ ہوں گے ان کو طاقت ملے گی ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف آئیں گے پیچھے نہیں جائیں گے بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیز ہے اور پھر یہ بھی دکھاؤں گا کہ میں کس طرح اس کو استعمال کرتا ہوں یہ یہ دیکھیں جی فرنڈ یہ ہے وہ چیز امید ہے آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ وہ سیرپ ہے جی ان کو میں استعمال کر رہا ہوں پانی کے اندر یہ کلیر ہو گیا اللہ vagy iphonen یہ بیسکلھی قوت مرافیت بچوں میں بھی ڈاکٹرز رکمنٹ کرتے ہیں بڑھوں میں بھی کرتے ہیں جی یہ بیسکلھی استعمال ہوتا ہے انسانی ہیومن ہے یہ آپ کو ہیومن میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اب بچوں میں بھی استعمال کرواتے ہیں ڈاکٹرز بڑھوں میں بھی استعمال کرواتے ہیں یہ ہوتا ہے بیسکلھی کبوتروں کے اندر جو بھوگ ہوتی ہے نا بھوگ ختم ہو جاتی ہے اس کو انکریز کرتا ہے اس کے بعد آپ کے کبوتروں کی قوت مدافعات کو بڑھائے گا اس کے علاوہ بھی ایک ہے سیرپ میں اس کی تصویر آپ دوستوں کو اوپر شو کر دوں گا اس کا نام ہے ہپا مرز ہپا مرز ایک سیرپ ہے وہ بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا کام کرتا ہے سیرپ ہے ہپا مرز بھی اسی سے ملتا جلتا کام کرتا ہے اسی طرح کا ہوتا ہے آپ دوستوں کو وہ ایزیلی میڈی کا سور سے مل جائے گا اس کی پرائز بھی میرے خیال ایک سو پانچ روپے ہے وہ بھی اتنے کئی ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میں استعمال کتنا اور کس طرح کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ پہلے اس کو اچھے سے آپ شیک کر لیں شیک کر لیں کافی گاڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے اس کو آپ شیک کرنے کے بعد یہ میرے دو برتن ہیں یہ بڑے والے برتن کے اندر آلموسٹ اس کے اندر میں تقریباً دو ڈکن ڈال دوں گا یہ دو ڈکن ڈال دی ہیں یہ اچھے سے میرے پانی ٹینکی سے پانی آ رہا ہے پریشر ہے تو وہ خود بخود ہی اس کے اندر مکس ہو جائے گا اس کے اندر میں نے دو ڈکن ڈال دی ہیں یہ ساتھ والی کنالی ہے اس کے اندر میں ایک ڈکن ڈال دوں گا ایک منہ دیڑھ کر دا ہوں اور اٹھ والا آپ نے دوستو جیتا فرینڈز دیکھا آپ نے میں نے یہ دیکھیں یہ کنالی پڑھی بھی ہے اس میں بھی ڈال دی ہے اور ایک یہ میں نے جال والے کبوتروں کو رکھ دی ہے کنالی وہ پڑھی بھی سامنے اس میں بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ یوز کروائیں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا جو دوسرا سیرہ بتایا ہے ہپا مرز وہ بھی سیم اسی طرح آپ یوز کروائیں اس کا بھی تقریباً یہی فنکشن ہے وہ بھی آپ کے برڈز کو طاقت دے گا جگر کے لیے بہت اچھا ہے جگر میں تندرستی دیتا ہے وہ اس سے برڈز جو ہے نا ہیلڈی انڈ ایکٹیو رہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اب نیکس ویڈیو میں جو دوست چینل پر نئے کرنیلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اس سے موٹیویشن ملتی ہے عوصلہ ہوتا ہے آپ دوست جو ہے نا ویڈیو کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ